بچوں کی شام بچوں کی شام آگئی بچوں کی شام پھر آگئی بچوں کی شام آو بچوں سیکھ لے کچھ آگئی پھر اپنی شام بچوں کی شام بچوں کی شام بچوں کی شام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السجد الانبیاء والمسلین اما بعد ثلی اعرض باللہ من الشیطان الردین بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ رسول اللہ وعا لوگ واسحابکا حبیب اللہ والسلام علیہ السلام علیہ столькоین وعلا لوگ واسحابکا نور اللہ پیارے پیارے بچوں اور کٹس مدلی چنل کی ناظرین آپ کو مارے پرگرام بچوں کی شام میں مرکم کہتے ہیں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو ہستا مسکلاتا رکھے آمین سیکمنٹس کو شروع ہونے سے پہلے آئے اپنے پرگرام میں درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت اللہ پاک کے آخر نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتہ اس کے لئے استغفاء یعنی بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک کی فضیلت کیا سنی ہے ہم نے کہ اللہ پاک کے آخر نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتہ اس کے لئے استغفاء یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے مہان اللہ فرشتہ کیا کریں گے استغفاء کریں گے کیا کریں گے استغفاء ماشاءاللہ پیارے بچوں اور کٹس مدنی جنرل کی ناظرین ہمیں بھی چاہیئے کہ اپنے پیارے آقا و مولا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کے عادت بنائیں اس کی بڑی ورکتیں ہیں اور فضیلتیں بھی ہیں تو دعا کر لیں اور نیت کر لیں کہ آج انشاءاللہ دو جل تین سو تیرہ بار درود پاک پڑھیں گے اسے ہم آج دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی سمر جائے گی انشاءاللہ عز و جل تو اب ہم کریں گے کیٹس مدنی جنرل کی ناظرین سے آج کا سوال آج کا سوال بڑا ہی انٹرسنگ سوال ہے اور کیٹس مدنی جنرل کی ناظرین نے اس کا جواب دینا ہے تو آج کا سوال ہے اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس ہجری سال میں حج ادا فرمایا دس یا گیارہ آج کا سوال ہے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس ہجری سال میں حج ادا فرمایا دس یا گیارہ آج کا سوال اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس ہجری سال میں حج ادا فرمایا دس یا گیارہ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ میں جانے جسے اپنے پروگرام کا آغاست کرتے ہیں اور سیگمنٹ کا نام ہے تیراوہ بچوں کی شام بچوں کی شام بچوں کی شام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِذَا السَّمَاءُ شَقَتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقُقَتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقُقَتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقُقَتْ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلَى رَبِّكَ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلَى رَبِّكَ اِلَى رَبِّكَ كَدْحَنْ فَمُلَاقِهِ فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِأَمِنِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ 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 پاک آپ کو اس کی خوب خوب برکتیں عطا فرمائے آمین بیارے بچوں اکرٹس مدنی چالے کی نازینا یہ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سائق ملجان اس کا نام ہے خلان بچوں کی شام بچوں کی شام بچوں کی شام صلی اللہ نبی اللہ صلی اللہ محمد صلی اللہ نبی اللہ صلی اللہ صلی اللہ محمد صلی اللہ شنش fucked صلی اللہ صلی اللہ ہم بھی مدین جائیں گے آج نہیں تو کن سہیں آقا ہمیں بولائیں گے آقا ہمیں بولائیں گے آج نہیں تو کن سہیں صلی علا قریب نا صلی علا محمد صلی علا شفیع نا صلی علا محمد صلی علا محمد زہی مقاد صلی علا محمد صلی علا محمد پیچھاؤ نظریں چھکاؤ نظریں پیچھاؤ پل پل کے عدب کا عالا مقام آیا یہ کون سے کفل پیٹے چلا جا گئے چلا جا گئے موسیقی جکاؤ نظریں بیچھاؤ پل کے عدب کا مقام آیا موسیقی 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 گڑ پڑ سے چھوڑ آیا ہوں میں بلا بکے میں تنگ دن سے میں لے کے نسو پڑ آیا نشایا زہی مقادر حضور حق سے سلا آیا بیاں چھوڑ آیا چھوڑ آؤ نظریں بیچھا آؤ پل کے زہی مقادر حضور حق سے زہی مقادر حضور حق سے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشادلہ کیا بات ہے آپ اللہ پاک آپ کے آواز میں خوب خوب برکتیں نصیب فرمائیں آمین بجاگین نبی جل امین صلوالحبیب صلواللہ محمد صلواللہ محمد صلواللہ محمد صلواللہ محمد صلواللہ محمد صلواللہ محطہ سب ایک دن کے لئے دوں گا کوئی کل واپس ضرور لے آنا اور پھر اپنی گھڑی کلیم کو دے دی کلیم نے اپنی گھڑی جیب میں رکھتے ہوئے کہا میں کلیم نے گھڑی اپنی جیب میں رکھتے ہوئے کہا میں تم سے پکا وعدہ کرتا ہوں کہ کل گھڑی ضرور واپس لے آنگا پھر رات کو کلیم نے وہ گھڑی اپنے اببو کو دکھائی اور اببو کو کہا مجھے بھی ایسی گھڑی لا دیجئے اببو کہنے لگے بیٹا یہ تو باہر ملک کی رکھتی ہے یہاں ملنے تو بہت مشکل ہے میں دوسری گھڑی لا دوں گا لیکن کلیم نے کہا کلیم نے کہا اس سے بھی اچھی لائیے گا اس سے اچھی لائیے گا گھڑی وہ جو سلیم کی گھڑی تھی اس سے بھی اچھی گھڑی لائیے گا اببو نے کہا میں کوشش کروں گا کہ کوئی اچھی سی گھڑی آپ کے لئے لائیے ہوں دو دن بعد چھا یہ کہانی کس کی ہے کلیم اور کلیم دو دوستوں کی ہے چلے بتائیں گھڑی کس کے باس تھی سلیم 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 چھا اور سلیم میں گھڑی کس نے لائے دیتی کلیم کلیم نے لائے دیتی سلیم سلیم کو سلیم دے گھڑی لائے دیتی چھا سلیم کو کس نے لائے دیتی ان کے والد سائید والد سائید نے لائے دیتی کہاں سے لائے دیتی دوائی سے اللہ حبر دوائی سے جی ما شاہ اللہ چھا کلیم جب اس گھڑی کو دیکھا تو کیا کہا رو رہا تھا بہت شاہ ما شاہ جی ہاں بالکل چھا 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 کلیم میں جب گھڑی مانگی تو کیا کہہ کے مانگی ایک دن یہ کونٹ آئے گا جب کلیم نے سلیم سے کھڑی مانگی تو کیا کہہ کر مانگی چھا ماشاءاللہ یہ کہہ کر مانگی کہ تم مجھے ایک دن کے لیے دے دو میں اپنے والی صاحب سے خواہش کروں گا کہ وہ مجھے بھی لائے دیں پھر میں آپ کو آف سے لائے دوں گا تو سلیم نے کیا کہا کہ میں تمہیں نہیں دوں گا لیکن پھر اس نے آخرگار دے دی کہ تم توڑ دوگے ہاں تم توڑ دوگے لیکن اس نے پھر بھی کلیم کی ناراض کی دیکھتے ہوئے اس نے اس کو گھڑی دے دی لیکن یہ بھی کہا تھا کہ ایک دن بعد لے آنا ضرور واپس جی تو آگے ہلتے ہیں کیا ہوا گھڑی گھڑی کسے کیا ہوا دو دن کے بعد کلیم کے گھر کی فون کی گھنٹی بجی تو کلیم بھی دادی نے فون اٹھایا تو فون کرنے والے کلیم کے کلاس فیلو سلیم تھے سلیم نے دادی کو بتایا کہ کلیم نے ایک دن کا وعدہ کر کے ان کی نئی گھڑی اپنے ساتھ لے گئے تھے اور اب دو دن مزرنے کے بعد بھی گھڑی واپس نہیں کر رہے دادی نے کلیم کو آواز دے کر بلایا جب کلیم دادی کے پاس آئے تو گھڑی ہاتھ پر بندی ہوئی تھی دادی نے کہا کلیم گھڑی تو بہت پیاری ہے یہ کہاں سے آئی کلیم نے جواب دیا دادی یہ میرے دو سلیم کی ہے اور میں دو تین دن میں اسے واپس کر دوں گا دادی نے کہا دو تین دن ابھی سلیم کا فون آیا تھا وہ تو بتا رہے تھے کہ آپ نے ان سے ایک دن کا وعدہ کیا تھا اور ابھی تک گھڑی واپس نہیں کی بیٹا بیٹا ایک غلطی تو آپ نے یہ کی کہ اس کی امی ابو کی جائدت کے بغیر اس کی گھڑی لے لی دوسری غلطی یہ کی کہ ایک دن کا وعدہ کیا اور اسے پورا بھی نہیں کیا کیا غلطیں کی اس نے دادی نے کیا کہا گیا آپ نے دو غلطیں کی کون سے غلطیں کی مائک پہ ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ نے ان کے ابو ابو کی جائدت نہیں لی اور دوسرا ہے کہ ایک دن کا وعدہ کیا تو وہ بھی پورا نہیں کیا ہم، ما شاء اللہ ودا خلافی بھی کی اور اجازت بھی نہیں لی ان کی والد اور والدہ صاحب نے اس کے بعد سے کیا ہوا تھا چلے ہم تاتا ہوں آپ کو کلیم نے کھا چلے یہ بتائیں سرینگ ساتھ کیا ہوا جب اس نے گھڑی کلیم کو دے دی تھی اور دادی کو اس نے کیا بات بولی تھی ہم، کون بتائے گا بھئی سلیہ آپ بتائیں ایک دن کا وعدہ کیا تھا وہ بھی پورا نہیں کیا وہ پورا تو نہیں کیا آگے وہ اس کے امی سے بھی کچھ ہوا تھا اس کے امی نے کچھ کھا تھا امی سے ڈانٹ کھانے پڑی امی ابو سے ڈانٹ بھی کھانی پڑی اس غلطی کی وجہ سے سلیم کو اپنے امی ابو سے ڈانٹ بھی کھانی پڑی آگے کیا ہوا سلیہ آپ سنتے ہیں کلیم نے کہا دادی میرا ارادہ تو یہی تھا کہ ایک دن میں سے واپس کر دوں گا مگر مجھے بہت اچھی لگی اسی لیے واپس نہیں کی اب دادی نے کلیم کو سمجھاتے ہوئے کہا کلیم وعدہ دوڑنا بہت بری بات ہے جب آپ نے وعدہ کر لیا تھا تو اسے ضرور پورا کرنا چاہیے تھا آپ کو معلوم ہے ہمارا پیارا دین اسلام بھی ہمیں یہی بات سمجھاتا ہے کہ وعدہ کرو تو اسے ضرور پورا کرو وعدہ کرو ہمارے پیارے نبی اور آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہر حال میں وعدہ پورا کرنے کا ذہن دیا ہے اس لیے آپ اسی وقت سلیم کو فون کر کے ان سے معادت کریں اور ان کے امی کو بھی سوری کریں اور کہیں کہ آنٹی میں نے کل ضرور سلیم کی گھڑی سے سکور میں دے دوں گا دادی کی بات سنکا خلیم خاموشی سے اٹھے اور آگے بڑھ کر سلیم کو فون کرنے لگے بیاری بچوں اور کٹس مدنی چیندہ کے ناظرین اس کہانی سے ہمیں سبق یعنی لیسن ملا کہ جب بھی وعدہ کریں تو اسے پورا کریں اور جب ہم اس سے غلطی ہو جائے تو اس غلطی کو صحیح کرنے کی کوشش کریں اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا بنائیں آمین بجاہ اندبی جرمین صلوح الحبیب صلو اللہ علیہ وآلہ محمد صلو اللہ تعالی علیہ وسلم چلی یہ بتائیں کہ آج ہم نے اس کہانی سے کیا سبق سیکھا جل جلدی ہوتا ہے آپ دائیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے بلکل یہ تو بات آپ نے بلکل صحیح کی کسی بھی حال میں ہمیں جھوٹ نہیں بولنے چاہیے بھلے مصیبت میں ہو پریشانی میں ہو تو میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے چلے ایک اور بہت چیز تھی اس میں اس کی ترقیب بدلائی گئی ہے چلے ہیں آپ دائیں مائک دا مائک ہم تو سننے ہیں لیکن کیوں سپنی چھنے کی ناظرین کو بھی تو سننا ہے اگر وعدہ کرے تو اس کو پورا کریں جی ہاں اگر وعدہ کرے تو اس کو پورا کریں ہمیں وعدہ خلافی نہیں کرنے چاہیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ پیارے بچوں کے اس میں چاہیں کہ ناظرین رحمت اللہ علیہ جب بڑا سبق ملا جب بھی وعدہ کریں پورا کریں اور آپ سے کوئی غلط ہی ہو جائے تو اس کو صحیح کرنے کی ضرور کوشش کریں اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں وعدہ کو پورا کرنے والا بنائیں آمین بجاگن نبی جرمین صدی ورد حبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلیں یہ بتائیں کچھ کاؤز لیں آپ پھر اگرے سیوڑنی ترہ بڑھیں کاؤز لیں کاؤز لیں جی میرا نام احمد اکتر ہے میں جوڑا باپ سے بول رہا ہوں آج میں آپ کو سوال کے جواب ہوں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دس ہجری میں حج فرمایا جی سبحان اللہ دس ہجری میں حج فرمایا جواب درست ہے سبحان اللہ یہاں پر ان کی اصلاح بھی ہو گئے جنہوں نے گیارہ جواب دیا تھا ماشاءاللہ اور صحیح جواب کیا ہے دس ماشاءاللہ نیکس کال میرا نام ہے محمد شاریب آج کے سوال کا نام ہے دس ہجری ماشاءاللہ دس ہجری جواب درست ہے نیکس کال محمد شاریب محمد شاریب آج کے سوال کا جواب ہوں گی دس ہجری میں آجا کو مدنی مسئل ساؤں گی مجھے اپنی اور سار دنیا کے لوگوں کی ساگی کوش کرنی ہے انشاءاللہ محمد شاریب محمد شاریب ہمارا مدنی چینل ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی نیکس کال محمد عبد الرحمن تاری ہے میں زیلہ ریم جاکہ انجل سار میں جب کے سوال کا جواب بتاؤں گا دس ہجری کچھ مدنی چینل ممارا مدنی چینل ماشاءاللہ کچھ مدنی چینل مارا مدنی چینل ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی مینہ نام دللہ تاری ہے میں نے کانتے آج کلان ہاں کے تاکہ دابے دا تدری میاں کے لوگوں کی ساگی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ ماشاءاللہ 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 جی مالا میرا نام اسکان فاطمہ ہے میں ملتاان سے بات کر رہی ہوں آج کے سوال کا جواب ہے دس ہجری ماشاءاللہ جزاکللہ و خیر آپ نے میں نے پرگرام میں کال کیا جواب دیا اور جواب دیا دس ہجری دس ہجری جواب دیا اور جواب درست ہے ماشاءاللہ ملتا مرا نام ریشاد تاری ہے اور میں نہ陽 سے بات کر رہی ہوں آج کے سوال کا جواب یہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دس حجری کو خود کیا جی ما شاء اللہ نبی درد پاک پڑھیں تو درست درد پاک پڑھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما شاء اللہ جواب درست ہے ما شاء اللہ آج کے آپ کے سوال کا جواب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس حجری کو حج ادا کیا ما شاء اللہ ما شاء اللہ آپ کہاں ستیاب کا نام کیا تھا یہ بھی ساتھ منسن کر دیں گے تو پتہ بھی صلی اللہ کا آپ کی سناخت ہو جائے گی ما شاء اللہ جی تو اب بڑھتے ہیں آپ نے اگرے سیکنٹ جانب اس کا نام ہے مہنامہ فزان مدینہ بچوں کی شام بچوں کی شام بچوں کی شام پیارے بچوں اور کیرز مدنی چینل کے ناظرین اس سیکنٹ میں ہم سنیں گے دعوت اسلامی کے مہنامہ فزان مدینہ میں سے کچھ اچھی اور فائدہ مند باتیں تو آج ہم مئی دوہزار سترہ کے مہنامہ فزان مدینہ میں سے خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں سنیں گے تو پیارے بچوں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کی سب سے چھوٹی لادلی شہزادی ہیں آپ رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے چھوٹے خلیفہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی زوجہ ہیں اور جنتی جوانوں کے سردار حسنین کریمین رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں اور اللہ پاک نے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نصب آپ رضی اللہ عنہ سے ہی جاری فرمایا آپ رضی اللہ عنہ کو جنتی عورتوں کی جنتی عورتوں کی سردار ہونے کی فضیلت بھی حاصل ہے آپ رضی اللہ عنہ بہت عبادت گزار تھی اس لیے آپ کو عابدہ زاہدہ اور تاہرہ بھی کہا جاتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ عنہ سے بہت محبت فرماتے تھے اور جب پیارے اور جب آپ رضی اللہ عنہ تشریف لاتی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مرحبہ بی ابنتی یعنی خوش آمدیت اے میری بیٹی کہہ کر استقبال فرماتے اور ایک ساتھ بیٹھتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ فرماتے تو سب سے آخری میں آپ رضی اللہ عنہ سے ملاقات فرماتے اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو آپ تو آپ سے پہلے آپ رضی اللہ عنہ سے ہی ملاقات فرماتے آپ رضی اللہ عنہ کا تین رمضان المبارک گیارہ ہجری میں انتقال ہوا اور نماز جنازہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بقی صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھائی اور جنت البقی میں آپ رضی اللہ عنہ کو دفن کیا گیا اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہلِ بیت سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت شئی کوشش کیا آپ نے چھا آپ نے غلطی کیا ہے آپ رضی اللہ تعالی انہا ہیں یہ انہا نہیں ہے کیا ہے انہا ہے مونس کے ساتھ جو انہا لگے گا اور مذکر کے ساتھ انہا ٹھیک ہے ماشاءاللہ صحابی کے ساتھ انہو اور صحابیات کے ساتھ انہا ماشاءاللہ 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 جب نے بڑا ہی پیارا آج مانا مہ فدین مدینہ دو در ستہ تھا کہ مانا مہ فدین مدینہ میں سے خاتون جنر رضی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کے بارے میں سنا صلی اللہ یہ بتا ہے کیا سنا ان کے بارے میں کیا سنا ایک دو پائنٹ آ دیں آپ رضی اللہ تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تھی سب سے چھوٹی اور لادلی سے زادی ہیں اللہ اکبر ماشاءاللہ جواب درست ہے سبحاناللہ چلیں یہ بتائیں آپ جنتی نوجوانوں کے سردار حسنین کریمین رضی اللہ تعالی انہما کی کیا ہے والدہ جی ہاں والدہ ہیں جواب درست ہے سبحاناللہ سبحاناللہ چلیں جی ہاں پیارے بچوں اور کٹس مدنی چینل کے ناظرین حضور اکرم صلی اللہ تعالی عریو علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالی انہاں سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے اور جب آپ رضی اللہ تعالی انہاں سے تشیب لاتیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا استقبال مرحبا بھی ابنتی یعنی خوشامدید اے میری بیٹی کہہ کر استقبال فرماتے اور اپنے ساتھ بٹھاتے سبحاناللہ کیا پیارا کار صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالی انہاں سے محبت فرماتے تھے کیا آپ فرماتے تھے ناشاءاللہ عز و جل یہ بتائیں کہ آپ رضی اللہ تعالی انہاں کا مثال کب ہوا تین نمزانوں مبارک کیارہ حجری کو جی تین نمزانوں مبارک کیارہ حجری میں سبحاناللہ جواب گرست دے گیا ہے اللہ اکبر یہ بتائیں کہ آپ کی نماز جنازہ کس نے بتائیں مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو پکر سے آپ بھی آپ تو ہیں صحیح آپ کو آتا ہے لیکن مسئلے بھی تو ہیں یہاں پر انساء بھی تو پوچھتے یہی پروگرام میں شامل ہے چلیں جی آپ بتائیں پہلے خلیفہ حضرت ابو پکر صدیر رضی اللہ تعالی ماشاءاللہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو پکر صدیر رضی اللہ تعالی انہو ہر صحابی نبی جنتی جنتی سب صحابیات بھی جنتی جنتی حضرت صدیر بھی جنتی جنتی اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی عثمان غنی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی ہنگ حسن حسین بھی جنتی جنتی والدین نبی جنتی جنتی ہر زوجہ اے نبی جنتی جنتی ہمعابیابی جنتی جنتی اور ابو سفیان بھی جنتی 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 ماشاء اللہ عزو وزل اب انشاءاللہ عزو وزل جنہوں نے درست جوابات دی امانہ فتانہ مدینہ سیگمنٹ میں سے اب انکو ہم تحفہ بھی دیں گے امانہ مدینہ تو اس کے ساتھ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ جانب اس کا نام ہے قرآنی سورتیں آج ہم قرآن پاک کی ایک سورت کے بارے میں کچھ باتیں سنیں گے اور کوشش کریں گے کہ یہ باتیں توجہ کے ساتھ سنیں قرآن پاک کی ایک سورت ہے جس کا نام سورہ احقاف ہے اور یہ سورت قرآن پاک کے پارہ نمبر 26 یعنی 26 میں ہے تو کیا نام ہے پیارے بچوں سورہ احقاف احقاف نام رکھنے کی وجہ پیارے بچوں احقاف ملک یمن کی ایک جگہ کا نام ہے جہاں قومعات رہا کرتی تھی اور اس سورت کی آیت نمبر 21 میں اس قوم یعنی قومعات کے رہنے والوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ احقاف رکھا گیا ہے مشاء اللہ اس سورت میں کن کن ٹوپک کو بیان کیا گیا ہے آئیے یہ بھی سن لیتے ہیں اس سورت کا مین ٹوپک یہ ہے کہ اس میں اسلام کے بنیادی عقائد جیسے توحید نبوت اور رسالت اور مر جانے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا بھی بیان کیا گیا ہے نمبر 2 اس سورت کے شروع میں اللہ پاک کے ایک ہونے اور قیامت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے نمبر 3 اس سورت میں اللہ پاک کو ایک ماننے والے اس کے دین پر سابت قدم رہنے والے والدین کی اطاعت کرنے والے اور ان کی فرمہ بداری کرنے والے لوگوں کو والوں کا انعام بیان کیا گیا ہے کہ وہ جنتی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اس سورت میں اللہ پاک کو ایک ماننے والے اور اس کے دین پر ثابت قدم رہنے والوں والدین کی اطاعت کرنے والوں اور ان کے ساتھ بھلائی کرنے والوں کا انعام دیا گیا ہے کہ وہ جنتی ہیں سبحان اللہ اس سورت میں حضرت حوت علی صلی اللہ اور قوم کا واقع بیان کیا گیا ہے اس سورت کے آخر میں یہ بات دلیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ اللہ پاک دوبارہ مردوں کو زندہ فرمائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے اور دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم چلیں یہ بتائیں آج میں کس سورت کے بارے میں سنا سورہ آخو ماشاءاللہ سورہ احکاف کے بارے میں سنا ماشاءاللہ چلیں یہ بتائیں کہ یہ کون سے بارے میں ہے سارے بتائیں چھبیس 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 کوئی کچھ میرا کہتے ہیں پانڈی سیکس جی ماشاءاللہ چلیں چلیں آپ کو میں ایک بہت اچھی بات بتائیں کہ اس سورت میں حتہ حد علیہ السلام اور ان کی قوم عادت کا واقع بہن کیا گئے اور اس سورت میں اللہ پاک کو ایک ماننے والوں اس کے دین پر ثابت قدم رہنے والوں واردیان کی اتحاد کرنے والوں اور ان کے ساتھ بھرائے کرنے والوں کا انعام بیان کیا گیا ہے کہ وہ جنتی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ عز و جل جی آیت میں پرگرام میں کچھ کالز شامل کرتے ہیں ماشاءاللہ بہت آپ نے کوشش کیا تھی پرگرام کا سیکھنی کرنے کی قرآن سورت میں کیا اللہ پاکہ آپ اس کی برکت اتنے سے فرمائے آمین ماشاءاللہ آیت میں پرگرام میں کچھ کالز بھی شامل کرتے ہیں جی میرا نام محمد سانہ آپ کے سوال کے جواب ہے دس سیجری جی ماشاءاللہ دس سیجری جواب درست ہے آج کا سوال کیا تھا آج کا سوال بھی اتاتے ہیں آج کا سوال کیا تھا یہاں سے کوئی بتائے گا یہ سوال تو ماشاءاللہ اتاریں جی بھئی بتائیں ہمارے پیارے آقا مدینے والمسوہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے کس سیجری میں حج فرمایا جی ہاں سبحان اللہ کس سیجری میں حج ادا فرمایا اور جواب کیا ہے دس دس بھئی دس ماشاءاللہ عز و جل جی ہاں آج سوال ہوا کہ اللہ پاک آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ نے کس سیجری سال میں حج ادا فرمایا اور جواب ہے دس سنوہ نے درست جواب دیا اللہ پاک ان کو خوب خوب پرکتیں نصیب فرمائے مدینے کی بار 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 حاضر نصیب فرمائے آمین بجاہ نبی جل امین صلوالحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ کیٹس مغدنی چینل مارا مغدنی چینل بچوں کا مدنی چینل آگیا بچوں کا آگیا آگیا